جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دوری ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک قاتع و ذہم جو رشتے داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی حالانکہ حکم ہے سل من قاتع کا وات من حرم کا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بار دے تو جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں بعض قاتل والدہ اپنی بہن سے نراض ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے نراض ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتا ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملیں کہ نہ ملیں تولا ماں نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور مامو میرے کیا لگتے ہیں تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا طاعت الطاعت المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑا زانی اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شروار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرمایا یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور ایک اور چار اشخاص کی کہانی سنو حضور نے اشاد فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا در نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہ ہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شہر نہیں روک سکتی حضور کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا جنت میں جانے سے اس کو کوئی شہر نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا محنت کرتا رہا اوور ٹائم لگاتا رہا مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لئے رزق حلال کی تلاش میں رہا وہ بوڑی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لئے اس نے محنتیں بری کی اور ان کو حرام کا لکمہ نہیں کھلایا فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہر قابط نہیں پیدا کر سکتی اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں اس پہ راضی ہو جائیں اور چوتھا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لئے اتنا مشکل تھا جس طرح جنور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا تو یہ فرمایا یہ چار شخص ایسے ہیں عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان چار اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقینا اللہ کی نعمتوں کا حق دار ہے وہ بد وخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازن اجازت ازن جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھی رہے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرم کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت عویس سے کرنی نہیں آئے لیکن خیرد تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے عویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فرابانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہماغفر لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفرالہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابیح جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کی بخشش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ نہ ان کی ماں سے بڑی ہم دردی ہے کہا ان سے جو ہم دردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا اے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خوابتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس کرنی نے بات کی رفع کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہیں کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت